میرے عزیزو خداعند کا شکر ہے اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبداللہ بات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خداعند کے قدموں میں چھکتے رہیں خداعند کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائک ہے یقین مانے وہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم شکر گزاری کی قروبانیاں اس کے حضور گزرانتے ہیں ہم اپنے لبوں کو اپنے ہونٹوں کو اس کی حضوری میں کھولتے دیتے ہیں تو خداعند خوش ہوتا ہے اور ہمیں برکتیں دیتا ہے برکتوں کو اس کی رحمتوں کو رصیب کریں تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ اپنی بلیشنگ سے بھرتا رہے آمین آئیے آج ایک پر پھر ہم خداعند کی کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہردامہ میں سے مطی رسول کی انجیل اس کا چوبیسوں باپ اور اس کا بائیسویں آہت جو ہے وہ ہم خدا کی کلام سے پڑھتے ہیں اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے دیکھو مسیح یہاں ہے یا مہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن وہ تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی سے تم سے کہہ دیا ہے خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین خدا مند کا شکر ہو میرے خدا مند یسول مسیح نے اپنے مبارک مو سے یہ باتیں کہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے اخیر زمانہ کے جو لوگ ہیں جب یہ مصیبتیں پریشانیاں شروع ہونے کو ہیں انہیں خدا مند کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے میں نے پہلے سے ہی تمہیں کہہ دیا ہے تمہیں اگھا کر دیا ہے کوئی بات تم سے ڈھکی یا چھپی ہوئی نہیں ہے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ آئے گا اور وہ کس طرح کا ہوگا وہ بڑے بڑے کام کرنے والا ہوگا اور اتنے بڑے کام کرے گا کہ وہ جو خدا مند یسول مسیح کے ساتھ چلتے ہیں برگزیدہ لوگ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے وہ بھی مان جائیں گے کہ ہاں یہی خدا ہے یہی مسیح ہے جو دوبارہ سے آ گیا ہے اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا تیرمہ باب اس کی پانچمیں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک مو دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا وہ بڑے بڑے بول بولے گا وہ کفر بکے گا لیکن لوگوں کو وہ سچ لگے گا کیونکہ میرے عزیزو ابلیس کا یہ کام ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا ہے وہ جھوٹ کو بھی اتنی بناوٹ کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ ہمیں سچ ہی لگتا ہے لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی بھی بہکاوے میں نہ آنا اگر دوسرا تھسالیکیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم تیسری آیت دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہے کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا میں معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا دھیراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے آج کل نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ بہت دھوم مچی یوٹیوب فیس بک جو کچھ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کرتے ہو آپ اس میں دیکھتے ہو کہ تیسری ہیکل کے بارے میں بہت زیادہ آج کل ہمیں شو سنائی دیتا ہے یہودی تیسری ہیکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید وہ بنا بھی چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا مطلب سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور جب تیسری ہیکل تیار ہو جائے گی تو میرے عزیزوں وہاں پر یہ جھوٹا نبی جو ہے یہ ظاہر ہوگا جو اپنے آپ کو خدا بتائے گا اور بہت سارے موجزات کرے گا بہت سارے ایسے بڑے کام کرے گا جو کہ لوگ یقین کریں گے کہ یہ خدا ہی کر سکتا ہے لیکن خدا کا کلام ہمیں یہاں پہ سکھاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آئے وہ خلاقت کا فرزند ظاہر ہو اس سے پہلے ضرور ہے کہ برگشتگی ہو نو کے زمانے جیسی برگشتگی ہو اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کو کوئی بھی برائی نہیں کہتا سب اپنے اپنے دل کی بات اپنے اپنے دماغ کی بات مانتے ہوئے خدا کی بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے اپنے رستے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں اور پچھلے دنوں بھی ہماری ایسی ہی کچھ بہنوں سے ڈسکشن چل رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں برائی کو برائی نہیں کہا جاتا بلکہ لوگ بڑھاوا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ سب کول ہے سب ٹھیک ہے چلتا ہے لیکن میرے عزیزوں خدا کی نزدیک کی اور قربت میں اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدھی کو دیکھ نہیں سکتا سو خدا کی کلام میں ہمیں اگہ کیا گیا ہے کہ پہلے بہت بڑی برگشتگی ہوگی لوگ برگشتہ ہوں گے گناہ کا اتنا زور ہوگا کہ جو خد سے باہر ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ اس سے بڑی برگشتگی کیا ہوگی کہ آج آدمی آدمی کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور کئی کنٹریز میں کئی ملکوں میں اس کو لگلائز کیا گیا ہے اس کو قانونی طور پر پانس کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی اس کام کو برا نہیں کہہ رہا یورپ امریکہ کینیڈا انگلینڈ حتیٰ کہ انڈیا پاکستان میں بھی ان چیزوں کو آج ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ کچھ لوگ ابھی خدا کے لوگ ایسی ہیں جو ان باتوں کی اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں پھر بھی کافی حد تک یہ نوجوان لوگوں میں اس بات کا چرچہ ہے اور اس بات کو کیا جا رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ گھنونے کام کرتے ہیں جو کہ نیچر سے بالکل ہٹکے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو خدا نے پھر مرد اور عورت کو کیوں بنایا کیا وہ آدم کے لیے آدم نہیں بنا سکتا تھا یا ہوا کے لیے ہوا نہیں بنا سکتا تھا لیکن وہ غلط تھا خدا کی نظر میں گھنونہ تھا اور خدا مند چاہتا تھا کہ آدمی کے لیے ایک عورت ہو نہ کہ مرد ہو سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برکشتگی جو ہے اب اپنے عروج پر ہے خدا مند یسو المسیح کی آمد جو ہے میرے عزیزوں بہت قریب ہے اور ایسی بہت ساری نشانیاں میں آج کے دور میں مل رہے ہیں سوائیے دعا کریں اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خدا مند یسو المسیح کا انتظار کریں آمین